دوستو تیجس مارک ٹو پر بہت ہی جبرجس قبر نکل کر آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے ایڈی اے نے اس بات کا نردارن کر لیا ہے کہ اگلے چار سالوں میں تیجس مارک ٹو پریوجنا پوری طرح سے وائنڈ آف کر دی جائے گی یعنی اب تیجس مارک ٹو میں چار سالوں کے اعتراض اور کچھ بچا ہی نہیں رہے گا یعنی ساری چیزیں اس ٹائم پیریڈ میں کمپلیٹ کر کے انہیں سیدھے پروڈکشن میں ڈال دیا جائے گا اور کیبل اور کیبل ہمیں پروڈکشن کرنا ہے جو کی ایچ ایل کے سارے رہے گا اس کے اعتراض اس میں اور نہیں اور کوئی بھی کام نہیں کرنا ہوگا وہ جو بلوگ ٹو آلی بات کہی جاری ہے وہ ایک الگ کونسپٹ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا موڈیفیکشن وغیرہ کیا جائے گا کچھ صدار کیے جائیں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو تیجے سمارک ٹو اوریزنل فائٹر جیٹ ہوگا اس میں کیبل چار سالوں کا سمیہ ہے اس کے بعد پریوجنہ ہی بند کر دی جائے گی کیونکہ ہم لوگ پروڈکشن میں انہیں دال پائیں گے اب یہ کیسے سمبہ ہو ہے کیا چیز نکل کر سامنے آئی ہے آگے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہم ویڈیو ایک دم ان تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دوستو دیکھیں تیجے سمارک ٹو پریوجنہ کے لیے فنڈ کلیئر کر دیا گیا ہے کوئی سمسیہ نہیں رہی ہے لیکن پہلے جب ہم لوگ اس کی پلاننگ سنتے تھے اس کی چار پانچ پروٹوٹائپ بنایا جائیں گے دن ان کی نیکسٹ لیول پر ٹیسٹنگ وغیرہ کی جائے گی یعنی ہر پروٹوٹائپ پرانے والے پروٹوٹائپ سے زیادہ سپیریئر ہوگا اس میں الگ الگ ایڈوانسمنٹ کیے جائیں گے اس کے بعد ان سبھی کو پرکشن کیا جائے گا اور اس طرح سے کرتے 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 دوہجار تیس آ جائے گا اور پھر یہ پروڈکشن میں جائے گا اس طرح کی باتیں ہم لوگ سن رہتے پہلے لیکن آپ کو یاد ہوگا کافی سمیں پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں ڈسکشن کیا تھا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں کیول نیوز پروائیڈر ہوں میں ڈیفینس اور فورین افیر کی کیول نیوز آپ کو دے سکتا ہوں اس کا ویڈیوز لیشن نہیں کر سکتا اس میں اپنا اپنی اپینین نہیں دے سکتا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں ہوں اور میں یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں بھی نہیں کیول نیوز آپ کو دینے سے میرا مطلب رہتا ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ تیجے سمارک ٹو پریوجنہ میں ہم لوگ جس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں وہ آلریڈی ہمارے لئے ٹیسٹڈ ہے اس میں سے کئی ساری ٹیکنالوجیس تو ورلڈس نمبر ون ہے جیسے انجن لے لیجی امریکن انجن ہے اسے آپ کیوں ٹیسٹ کریں گے وہ دنیا کا نمبر ون انجن ہے اس میں سیڈ جو لگی ہے وہ یوکے کی مارٹین بیکر دوارہ بنائی گئی ہے جوکہ دنیا میں نمبر ون ہے اس کو آپ کہیں کو ٹیسٹ کریں گے کہنے کا مطلب اس میں ساری چیزیں ہم لوگ پہلے ٹیسٹ کر چکے ہیں کئی ساری ٹیکنالوجیس پر ٹیسٹنگ ہماری اس سمیں رننگ میں چل رہی ہے اور کئی ساری ٹیکنالوجیس کو ہم لوگ آنے والے کچھ اور سمیں میں کر لیں گے تو ٹیسٹ مارک ٹو جب پوری طرح سے بن کر تیار ہوگا اس میں جیادہ ٹیسٹنگ میں سمیں لگنے ہی نہیں والا ہے جو ٹیسٹ ہم نے آلریڈی بنائے ہیں انہی کا ایک اپگریٹڈ ویریانٹ ہوگا یہ تو اسی وجہ سے اس کی ٹیسٹنگ میں جیادہ سمیں لینا صحیح نہیں تھا جیسے ہم نے تیجس مارک 1A میں دیکھا جو FOC تیجس تھا FOC سٹینڈرڈ کا اسی کا ایک اپ گریٹڈ ویرزن تھا تیجس مارک 1A تو اس کی ایک فرس فلیٹ کروا لی گئی اور فرس فلیٹ بھی کیسے کروائی گئی FOC سٹینڈرڈ کی ہی تیجس کو تیجس مارک 1A سٹینڈرڈ تک لے جائے گیا اور اس کی ٹیسٹنگ کر لی اور سیدھے اسے پروڈکشن میں اتار دیا جائے گا تو ٹھیک اسی طرح کی چیزیں ہم لوگ تیجس مارک ٹو کے لیے کر سکتے ہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ ٹیسٹنگ اس کی نہیں کی جائے گی لیکن ٹیسٹنگ کا سمیں لگ بھک آدھا کر دیا گیا ہے جو ٹیسٹنگ اور جو شروعاتی پروٹوٹائپ بغیرہ میں ہم لوگ آٹھ سال خرچ کرنے والے تھے آپ کیول چار سال خرچ کیے جائیں گے اور اس دوران جو بھی فائٹر جیٹ تیجس مارک ٹو کے بنیں گے وہ سیدھے ایفو سی ویریانٹ کے ہوں گے یعنی فائنل آپریشن کلیرینس والے ان فائٹر جیٹ کو ایز ایٹ ایز آپ استعمال بھی کر پائیں گے اب یہ ساری چیزیں اور بھی آپ دیٹیل میں سمجھ لیجئے کیسے سمبو ہو پائے گی اب دیکھیں کسی بھی فائٹر جیٹ کو بنانے والی جو سب سے جروری چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہے on board oxygen generator system اسی کے ساتھ ساتھ unified electronic warfare suit ساتھ میں AESA radar system digital control flight computer اور اس طرح کی کئی اور ساری technologies یہ ہم لوگ تیار کر چکے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ radar warning receiver اسے بھی تیار کر لیا گیا ہے اور جیسے ہی پہلا تیجس مارک ٹو بنے گا اس سے پہلے یہ certification بھی پرابت کر چکا ہوگا سارے testing کے بعد تو اس کو integration کر کے آپ اور کتنا test کرنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تیجس مارک ٹو پریوجنہ کے لیے جو سب سے critical technology ہے جس کا وکاس کیا ہے HAL نے اور ساتھ ہی بھارت electronics نے انہوں نے ساتھ مل کر infrared search and track device بنائی ہے اور یہ ایک مادرہ سا سسٹم ہے جو کی critical بھی ہے اور اس کی testing ابھی باقی ہے یعنی اس کی testing ابھی تک proper نہیں کی گئی ہے کیونکہ یہ developmental stage میں ہی ہے ابھی تو کیول اس کی testing باقی رہ گئی ہے باقی کی ساری چیزیں ہمارے پاس already tested ہیں وہ certified ہو چکی ہیں اور ویسے بھی ہم نے جو تیجس مارک ٹو پر اے تیار کیا ہے اس میں side stick control large area touch آدھاری display ایک smart head up display ان سب چیزوں کا استعمال ہم لوگ پہلی بار کرنے والے ہیں اور already یہ بن کر تیار ہو بھی چکے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے ADA کو پہلے ہی ایک درجن کی سنکھیا میں GE کے F414 engine ان کی delivery کر دی گئی ہے جن سے کہ ہم لوگ شروعاتی تیجس مارک ٹو جو پروڈکشن میں جائیں گے اور وہ بن کر تیار ہوں گے انہیں پاوٹ دینے والے ہیں تو کہنے کا مطلب جب ہم لوگ ساری چیزوں کو already تیار کر چکے ہیں اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ کیونے چار سالوں کا سمیں ہمیں اس میں دینا ہوگا اس کے testing بغیرہ میں جس میں سے دو سال تو fighter jet کی آپ testing کریں گے اور باقی کے جو دو سال رہیں گے اس میں آپ اڑان پرکشن اس دوران کریں گے جب آپ ان سے ہتیاروں کا test بغیرہ کریں گے تو اس طرح سے آٹھ سالوں کا کام کیونے چار سالوں میں complete ہو جائے گا اور اس کے تطکال بات آپ اپنے fighter jet کو production میں ڈال پائیں گے اور پھر آپ جتنی بھی آپ کی جھمتہ ہو اس آدھار پر ہر سال تیجہ سمارک ٹو تیار کیجئے pension ختم آپ اگر 100 کر سکتے ہیں تو 100 کیجئے 20 کرتے ہیں تو 20 کیجئے وہ ایک الگ چیز ہو گئی لیکن بعد اگر کی جائے اس کے development کی تو وہ complete کیول اگلے چار سالوں میں ہو جائے گا اور اس پریوجنا کو almost سمیٹ لیا جائے گا پھر اس پر کسی بھی طرح کا کوئی انہیں کام باقی نہیں رہے گا تو یہ پوری خبر نکل کر آئی ہے کام کہنے کا مطلب 50% سے زیادہ فاسٹ ریک ہو گیا ہے اور اس چیز کو میں آپ کو بتا دو پوری طرح سے نردھاریت کر لیا گیا ہے اس میں اب اور کوئی event بڑ باقی نہیں ہے اسی طرح سے کام آگے ہوگا تو کہنے کا مطلب کافی جلدی ہم لوگ تیجہ سمارک ٹو کو بھاری ماترہ میں ہماری ائر فورس میں دیکھ پائیں گے اس پورے مددے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا